اسلام علیکم دوستو 18 جون کے لیے سعودی رب کی فٹا فٹ خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں اساقی میرز آپ دیکھ رہے گلف لائف ہندی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے لیے ایک میسیج ہے جو بھی انٹرسٹ رکھتے ہو سننے میں وہ سن سکتے ہیں اور اپنی رائے کمنٹ کے روپ میں دے سکتے ہیں سعودی اکنومی کے فائدہ یا پھر نقصان پر سروی کرنے والی ایک کمپنی جدوی انویسپینڈ نے کہا ہے کہ اس سال کے انتک یعنی سال دوزار بیس کے آخر تک بارہ لاکھ اجنبی ورکر مارکٹ سے باہر چلے جائے گی مطلب سعودی لیور مارکٹ سے نکل جائیں گے سعودی رب سے باہر ہو جائیں گے سال کے انتک جیسا کہ آپ لوگ دیکھیں رہے سعودی رب کے کیا حالات چل رہے ہیں آئی دن یہاں پر نئے قانون بنتے ہیں اور اس سال جو ہو رہی ہے جو زیادتی ہو رہی ہے لوگوں پر چیلیس پرسینٹ کا جو قانون آئیت ہے سیلری کاٹنے کا اس میں بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے ورکروں پر تو اس طرح سے یہاں ایک سروی کیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سال کے انتک بارہ لاکھ اجنبی ورکر سعودی عرب سے نکل جائیں گے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور سال 2021 کے چھے مہینوں کے بعد تھوڑا سا مارکیٹ میں صدار آنا شروع ہوگا اب یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ لاکھوں اجنبی تو جو اپنی کھوئیں گے ہی لیکن یہاں پر جو ویبھاگ پر بھاویت ہوں گے سعودی عرب کے وہ کس طرح سے آپ کو بتا دیتا ہوں اسپورٹ کنسٹرکشن ٹورز ان ٹریولنگ کرائے پر جو اپنے ایکوپمنٹ دیتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹ اسی کے ساتھ سیکیورٹی ایجنسی اور بھی کئی طرح کی ویبھاگ پر بھاویت ہوں گے مطلب یہ ہوا کہ اجنبی ورکروں کی تنوکری جائے گی ہے لیکن کئی ویبھاگ بری طرح سے پر بھاویت ہوں گے سعودی عرب کے اندر اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بارہ لاکھ اجنبی ورکروں کو نکالے جانے کے بعد بھی سعودی عرب کے اندر جو سعودیوں کی بیروازگاری ہو بارہ پرسنٹ برقرار رہی ہے تو چلیں اگلی خبر کے اور بڑھتے ہیں سعودی منسٹری آف جسٹس یا کہہ کے نیائے منترالے نے کرونا وائرس کے چلتے دفتروں کے لیے مطلب آفیسوں کے لیے کچھ نئے نیم بنائے ہیں اور یہ پرائیویٹ یا پھر سرکاری سوی دفتروں میں کام کریں گے تو ہم آپ کو جو ضروری پونٹ ہے وہی کلیر کروں گا باقی خبر تو یہ بہت لمبی ہے تو سب سے اولی آپ کو بتا دوں کہ دفتروں میں مسافہ کرنے ہوئے مطلب جو ہاتھ ملاتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا کرتے تو پانچ پانچ دن کی تنخواہ ان کی کاٹی جائیں گی اور یہاں ہم آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کی کیٹیگری ہوگی جوب کی اس کے حساب سے کم یا زیادہ سزائی ہو سکتی ہے اگر کسی ایمبلوئی نے اپنا ٹیمپیریچر چیک کرنے سے منع کیا تو پندر دن کی تنخواہ اس کی کاٹی جائے گی اور یہاں بھی گریڈنگ سسٹم رکھا گیا ہے اگلا پوئنٹ آپ کو بتا دوں کہ آفیس کے اندر داخل ہوتے ٹائم مطلب ہے انٹری کرتے ٹائم اور نکلتے ٹائم ایک سے دوسرے بندے کی بیچ میں ڈیل میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہاں بھی پانچ دن کی تنخواہ کٹ سکتی ہے یہاں ہم آپ کو سب سے بڑا پوئنٹ کیلئر کر دوں جہاں پر سب سے زیادہ سزا رکھی گئی وہ یہ کہ اگر دفتر کے اندر یا دفتر میں داخل ہوتے وقت نوز ماسک نہیں لگایا ہوا ہے تو ایک مہینی کی تنخواہ یہاں پر کٹی جائے گی اور یہاں پھر ایک اور پوئنٹ آپ کو کلر کر دوں کہ اگر آپ نے اپنی جگہ سے دوسرے جگہ نماز پڑھی مطلب یہ کہ کوئی بندہ اگر چوتھی منزل پر اپنا کام کر رہا ہے اس کو آفیس چوتھی منزل پر ہے اور وہ پھر اوپر یا نیچے جا کر نماز پڑھتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی جائے نماز جانے اپنے مسلح استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے پندر دن کاٹنے کا یہاں پر کانون لائے گیا ہے اس کی پندر دن کی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے تو اس طرح سے کورونا وائرس کے فیلاو کو روکنے کے لئے کچھ نئے نیام آئے جو میں نے آپ سے بتا جو کی منسٹر آف جسٹس کی طرف سے بنائے گئے ہیں سعود عرب میں کورونا کا کہہ لگتار بڑھتا ہی جا رہا ہے بیتی دن یعنی بدھوار کو کورونا کے چار ہزار نو سو انیس نئے مریضوں کی پسٹی ہوئی اس طرح سے اب تک سعودی بھر میں کورونا کے کل مریض ایک لاکھ اکتالی ہزار دو سو چوتیس ہو گئے ہیں منسٹر آف ہیل کے مطابق بیتے چوبیس گھنٹوں کے دورانے انتالیس نئے مریضوں کی موت کورونا وائرس کے وجہ سے ہوئی اس طرح سے اب تک سعودی بھر میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی سنکھیا ایک ہزار اکیانوے ہو گئی ہے بات اگر کورونا سے ٹھیک ہونے والوں کی کرے تو بیتے ایک دن کے دوران ہی دو ہزار ایک سو بائس لوگ کورونا سے ٹھیک ہوئے ہیں اس طرح سے اب تک کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والوں کی سعودی بھر میں کل سنکھیا اکیانوے ہزار چھہ سو باسٹھ تک پہنچ چکی ہے سعودی عرب میں امازون نے آن لائن شاپنگ کے لیے اپنی نئے ویب سائٹ لانچ کر دی ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دی کہ پہلے سوک ڈاٹ کوم کے ساتھ مل کر امازون کام کر دی تھی مطلب پورے گلف میں سوک ڈاٹ کوم کام کر دی جو کہ امازون کی ہی ویب سائٹ تھی تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ سال دو ہزار پانچ میں امازون نے گلف میں ایک سیرین بزنس مین رونالڈو موچار کے ساتھ ٹائپ کیا تھا اور سوک ڈاٹ کوم کمپنی کا نام رکھا تھا لیکن اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو ان لائن شاپنگ کرنی اور امازون پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو امازون ڈاٹ ایسے پر جائے اور یہاں پر دو سو ریال کی خریداری کرنے پر سیرین ڈیلیوری کا بھی اپشن رکھا گیا ہے تو ایک بار ضرور وزٹ کر سکتے ہیں امازون ڈاٹ ایسے پر اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ نیا وہاں پر چل رہا ہے سعودی منسٹرو فیل نے کہا کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں فارمیسی یعنی میڈیکل سٹور پر شیکنگ کی گئی اور دیکھا گیا کہ فارمیسی والے گرہاکوں کو ماسک نہیں بیچ رہے تھے مطلب ماسک موجود تھے فارمیسی کے اندر لیکن ان کو سیل نہیں کر رہے تھے تو اس طرح کے وائلیشن ریکورٹ کیے گئے اور تین فارمیسی پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے یہ کس کس شہر میں کی گئی اس کی جان کر یہاں پر نکل کر نہیں آ رہی ہے لیکن تین فارمیسی صرف اس لیے بند کی گئی کیونکہ وہ ماسک نہیں بیچ رہے تھے کسٹومرز کو منع کر دی تھے جب بھی گرہ خرید نہ آتے تھے ان کو منع کر رہے تھے کہ ماسک نہیں ہے لیکن ماسک بڑی سنکھیہ میں ان کے پاس موجود تھے یہ آپ کو بتا دوں کہ سعودی فوڈ ڈرگ اتھوٹی یعنی ایس ایف ڈی اے نے سعودی شہری اور یہاں پر موجود اجنبیوں کے لیے تمنی ایک اپلیکیشن بنائی جس کے ذریعے یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ فلا شہر میں فلا میڈیکل پر ماسک یا پھر سینٹائزر ہے یا نہیں مطلب یہ کہ اگر آپ ریاض شہر میں رہتے ہیں تو اس اپلیکیشن کے اندر اپنا شہر چونے اس کے بعد اپنے محلے کا نام چونے پھر میڈیکل اسٹور کا پتہ چلے گا اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ماہاں پر ماسک یا پھر سینٹائزر ہے یا نہیں سعود عرب کے الہیسا کی بلدے کے ٹیموں نے کورونا وائرس کے فلاو کو روکنے کے لیے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے چیکنگ کے دوران انیس لیبر کیمپوں کو جو سیل کر دیا ہے یہ آپ کو پوری جانکاری کے مطابق بتا دی کہ الہیسا ریجن میں بلدے کے سیکریٹی فواد الملہم نے بتایا کہ منسٹر فیل کی طرف سے ورکرو کی رہائش کے لیے جو ایس او پیز یعنی جو نئے نیم بنا گئے ہیں ان کی جاج کے لیے بلدے کے ٹیم نے دورے کی اور پایا کہ انیس جگہوں پر یعنی انیس ایسے لیبر کیمپ تھے جہاں پر کورونا وائرس کے فلاو کو روکنے کے لیے جو نیم بنا گئے ہیں ان کا پالا نہیں ہو رہا تھا تو اس طرح سے انیس رہائش جو ہے اجنبی ورکرو کی ان کو سیل کر دیا گیا ہے سعودی منسٹر فیل نے کہا کہ سعودی ریب میں ڈرائیو ان کورونا ٹیسٹ کی سویدہ جو ہے عام لوگوں کے لیے شروع کر دی گئی ہم آپ کو بتا دو کہ اب کورونا کا ٹیسٹ صرف گاڑی میں بیٹے بیٹے ہو سکتا ہے ٹیسٹ کرانے والے کو بالکل بھی گاڑی سے اپنی اترنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ ہی منٹ کے اندر یہ ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے اور جس کا جو ریزلٹ آئے گا آپ کو ایسے بیس کے ذریعے بھیج دیا جائے گا منسٹر فیل کی طرف سے اس کے لیے کرنا کیا ہوگا صحت نام کی ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے اندر خود کو ریجسٹر کرنا ہوگا اور کچھ سوالوں کے وہاں پر جواب دینے ہوں گے اس کے بعد آپ کو سینٹر چننا ہوگا اپنا اور ٹائم منسٹر آف ہیلز کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا اور صحیح ٹائم پر آپ کو سینٹر پر پہنچنا ہے اور کچھ ہی منٹ کے اندر آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا بلکل بھی ٹائم زیادہ خراب نہیں ہوگا یہ ہم آپ کو بتاؤں جانکاری کے مطابق ریاض شہر میں یہ سویدہ فرار تین سینٹر پر مل رہی ہے جو کہ الملز ایرپورٹ گیٹ اور درائیا یعنی تین جگہ یہ سویدہ مل رہی ہے مطلب ریاض کے تین سینٹر پر یہ سویدہ بھی ملنے لگی ہے باقی شہروں کے بھی ڈیٹیل پوری طرح سے یہاں پر نہیں آئی ہے لیکن اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ باقی شہروں میں یہ سویدہ ہے یا نہیں اور یہاں آپ کو ایک چیز اور بتاتے کہ جب آپ کی اپورٹمنٹ کلیر ہو جاتے ہیں جب آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو آپ کو اپنا اقامت ساتھ ضرور لے کر جانا ہے اگر اقامت نہیں لے جائیں گے تو کورونا کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اور یہاں ایک اچھی خبر جیم لوارس کے لئے جیم کھولنے کی اجازت مل گئی ہے سعودی منسٹر اوف اسپورٹ نے جیم کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ نیم پہلے جیسے نہیں رہیں گے کافی کچھ بدلاؤ دیکھنے میں آ رہا ہے نیم بالکل باریکی سے یہاں پر نہیں بتائے گئے لیکن پھر بھی کچھ پوئنٹ میں آپ کو یہاں پر کلیر کر دو جو کہ یہ خبر کی مطابق بتائے گی سب سے پہلے تو ہینڈ سینٹائزر اقلب کرانا ہوگا جیم سینٹر کو جی ہاں جو بھی جیم کے اندر انٹر ہوگا اس کو ہاتھ سینٹائز کرنے ہوگا سینٹائزر لگا کر اس کے بعد صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جانا ہے جیم کے اندر اور یہاں آپ کو بتا دیں کہ سوسل ڈسٹینسنگ ہونا بہت ضروری ہے اور مسافہ نہیں کرنا مطلب ہاتھ وغیرہ نہیں ملانے ایک سے دوسرے کو جیسے پہلے ہوتا تھا تو اس طرح سے کچھ نیم یہاں پر خبر میں بتائے گئے لیکن جب آپ جیم جائیں گے تو آپ کو اور جو نیم ہیں باریکی سے ان کا پتہ چل جائے گا تو آس پاس جو بھی آپ کا جیم وہاں جائیں اور دیکھیں کہ جیم کھلنے پر کیا کیا نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں خبر سعود عرام کو کی طرف سے سعود عرب میں پھر سے اچھے دن آنے کے امید جو ہے شروع ہو گئی اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ بیتے دو تین مہینوں کے دوران تیل منڈی پوری طرح سے پھر بھاویت ہو گئی تھی اور تیل کے ریٹ بہت زیادہ گھڑ گیا تھا آپ نے سعود عرب کے اندر بھی محسوس کیا ہوگا کہ گیارہ مہین کو جو تیل کے ریٹ نکلے تھا وہ کافی کم تھے لیکن جو گیارہ جون سے نیرے ٹائے ان کے اندر بھی ریٹ بڑھا دی گیا تو اسی طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر بھی ابھی ریٹ بڑھ گئے ہیں اور جو ایک بیرل کچھے تیل کی قیمت ہے وہ چالیس ڈالر سے اوپر تک پہنچ گئی پہلے بلکل نیچے آ گئی تھی مطلب تیس یا پھر پچیس ڈالر پر آ گئی تھی اور اسی کے چلتے سعود عرب نے ایک پوئنٹ ایک کروڑ بیرل تیل روزانہ نکاننا کم کر دیا تھا جو کہ اب دھیرے دھیرے بڑھا ہے جا رہا ہے سعودی منسٹر آف ہیلت کی سترہ جون کی ریپورٹ کے مطابق کروڑے کے نئے کیس چار ہزار نو سو انیسے جن میں باون پرسنٹ سعودی جبکہ اٹالیس پرسنٹ اجنبی شامل ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا بدلاؤ دیکھنے مارا ہے پہلی بار ریپورٹ میں ایسا پتہ چل رہا ہے کہ باون پرسنٹ سعودی اور اٹالیس پرسنٹ اجنبی پہلی ریپورٹوں میں دیکھا جا رہا تھا کہ اسی پرسنٹ اجنبی جبکہ بیس پرسنٹ سعودی ہے اسی طرح سے ہاں پر مرنے والو کی سنکھیہ ریپورٹ میں انتالیس بتائی گئے جس میں زیادہ درجو موتیں وہ جدہ شہر سے ہوئی ہے مطلب زیادہ مرنے والو کی سنکھیہ جدہ میں ہیں اسی کے ساتھ ریاض میں سات موت مکہ میں پانچ دمام میں تین اور مدینہ نجران ارار النایریہ حائل اور سکاکہ میں ایک ایک موت ہوئی ہے مطلب زیادہ تر جو سنکھیہ ہے وہ جدہ میں ہیں وہ کتنی سنکھیہ یہاں پر نہیں بتایا گیا ہے آگی جانکاری کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چار ہزار نو سو انیس کیسوں میں سو تیس پرسنٹ عورتیں ہیں ستر پرسنٹ مرد ہیں جبکہ بڑے پانچ پرسنٹ اور بچے نو پرسنٹ تو اس طرح سے پرسنٹیج کے حوالے سے میں نے کرونا کی خبر آپ کو بتائی حالانکہ پہلے سے ایسی خبر نہیں آرہی تھی کافی دن سے یہ نیوز بند تھی تو میں نے آپ سے شیئر نہیں کی تھی تو چلی اگلی خبر دیکھ لیتے ہیں تو اس بلٹن کی آج کے آخری خبر سعودی منسٹر آف ایڈیوکیشن کی طرف سے جی ہاں دوستو اسکول یا پھر کہہ کہ مدرسے کھلنے والے ہیں لیکن تاریخ ابھی نہیں بتائی گئی ہے منسٹر آف ایڈیوکیشن نے سبھی سکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مرمت یا پھر فرنیچر وغیرہ اگر بدل لو تو اس کا کام کرا لے اور جلدی سکول کھلیں گے سال چودہ سو بیالیس کیلئے مطلب نیا ایڈیوکیشن سال شروع ہونے والے سعودی رب میں سال چودہ سو بیالیس تو اس کے لیے جو ہے جو بھی ضروریات ان کو پورا کر لے لیکن تاریخ یہاں پر ابھی کلیر نہیں ہوئی ہے تو بس امید یہ ہے کہ جلد ہی سکول کھل جائیں گے لیکن یہاں پر کرونا وائرس کے چلتے کس طرح کی نیم ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور نہ اس کے بارے میں ابھی کوئی تاریخ بتائے گئے کہ مدرسے کھلنے کی یہ تاریخ ہے تو دوستو خبروں کے سلسلہ تو ختم ہو گئے ہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزانہ اجنبیو سے متعلق خبریں کہاں سے بنا کر لائے جا سکتی ہیں پہلو تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے یا پھر اگر میں یہ ویڈیو بند کر دو تو آپ کو کیسا لگے گا جب اجنبیو کی خبر آئیں گے تب ہی ویڈیو میں بنائے کروں گا اور اگر اجنبیو خبر نہیں آئیں گے تو میں ویڈیو نہیں بنائے کروں گا اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے اجنبیو کی خبر نہیں ملی مطالب خارجوں سے متعلق خبریں نہیں ملی دو تین خبریں ملی میں نے اس کو ویڈیو کے فسٹ میں رکھ دیا اس کے بعد میں کچھ ایسی خبریں جو سعودی عرب کے اندر ہوتے ہیں اور کہہنا کہ اجنبیو سے ریلیٹ کرتی ہے وہ میں اس کو ویڈیو کے لاسٹ میں رکھ دے دو کیونکہ دو منٹ کی ویڈیو تو نہیں بنے گی نا تو لگتار آپ لوگ کمینٹس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ خبریں لائے جو اجنبیو سے سمبند رکھتی ہیں تو آپ کو کیا چاہیے بھائی آپ کو چاہیے کہ ائرپورٹ کھول دی جائے آپ اپنے گھر جائے جو اندیگ اندر فسے ہوئے ہیں جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں ان کے لئے فلائٹ چلا جائے ان کو ادھر لائے جائے آپ کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ کرونا وائرس کہاں کتنا فیل رہا ہے اس کے لئے کیا ہونے چاہیے نوز ماسک آپ نہیں لگائیں گے اس کے اوپر آپ کا چلان کٹ رہے تو آپ کو اس کا طریقہ ہٹانے کا چاہیے اس کے بعد جو کرفیو کا وائلیشن دس ہزار ریال وہ آپ کو توڑنا ہے اس کو کیسے ہٹائے جائے اس کو آپ کا طریقہ چاہیے تو مطلب آپ کو اپنی مرضی کے ساب سے چیزیں چاہیے تو مطلب یہ کہ کل ملا کے آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو دیکھنے کے ملے تو ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ ویڈیو بند کر سکتا ہوں بس اس زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا مطلب آپ کو اپنی منمانیہ کرنی ہے اور اس کے لئے آپ کو نینے چیزیں بتا جائے جس سے آپ کو فائدہ ملے بس تو یہاں میں روزارہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے وہ خبریں شامل کی جائے جو اجنبی اسے سمبند رکھ رہی ہے اس کے بعد جیسے کہ ایک نیوز کی ویڈیو ہوتی ہے کئی خبریں اس میں شامل کی جاتی تو پھر میں کچھ ضروری خبریں اس میں شامل کر دیتا ہوں جیسے کی چیکنگ ہو گئی چھاں پہ لگ گئے تو وہ بھی تو کہیں نہیں کی اجنبی سے تعلق رکھ رہی ہے تو آپ کو ہر چیز اپنے مطلب کی چاہیے تو نہیں مل سکتی بھائی معافی چاہتا ہوں میں یہ ویڈیو بند کر دوں گا مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے یہ میرا پارٹ ٹائم ہے آپ کو نہیں پسند آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن کمنٹ میں روزارہ نینے چیزیں مت لکھو یہ پھر ایسا ہو سکتا ہے جن کو نہیں پسند آ رہی ہو مت دیکھو بہت سارے لوگ تو پسند کرتے سب طرح کی جانکار ہے ملڈرے سعودیوں کے بارے میں ایک بھائی نے کمنٹ میں لکھا تھا کہ پانچ چھ سال سعودی میں رہتے ہوئے ہو گئے کچھ نہیں پتا تھا یہاں کے ماحول کے بارے میں کیسے کیا چل رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے وہ دو تین مہینے سے میری خبریں دیکھنے لگے ان کو سب پتہ چلنے لگا ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں اور ٹانگ کھیچنے والے بھی ہیں تو آپ فیصلہ کر لیں مجھے کمنٹ میں بتا دیں کہ کیا یقیناً ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ میں فالتو خبریں بتا رہا ہوں سب سے پہلے کوشش ہی ہوتی ہے جنبیوں سے سنبندیت خبریں بتا جائیں پھر بعد میں دوسری خبریں رکھی جاتی ہے جو کہ کہیں نگی میج تو کرتی ہے اور ایک ویڈیو کو پورا بنا جاتا ہے تو میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں انتظار کر رہا آپ کی رائے کا فیلال خبریں یہی تک تھی اپنے خیال رکھیے اللہ حافظ